نقش و نگار اتحان کر لیتے ہیں کہ اس کو فن نکاشی میں بردری حاصل ہے پھر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ دعوے میں کون سچا ہے چینیوں نے کہا بہت بہتر ہم خوب محنت کریں گے رومیوں نے کہا ہم بھی اپنا کمال دکھانے میں اپنی جان لڑا دیں گے اہل چین نے بادشاہ سے کہا ہمیں ایک دیوار نقش و نگار بنانے کیلئے دے دی جائے اور اس کو پردے سے مخفی کر دیا جائے تاکہ اہل روم ہماری نکل نہ کر سکے اہل روم نے کہا ٹھیک اسی دیوار کے سامنے والی دیوار ہمیں دی جائے تاکہ ہم اس پر اپنے فن کا مظاہرہ کریں دیواروں کے درمیان پردہ حیل کر کے دونوں طرف کے ماہرین کو کہا گیا کہ اپنے اپنی فن کا مظاہرہ کریں چینیوں نے مختلف رنگوں روغن کی آمیزت سے دل فریم نقش و نگار بنانے شروع کر دیئے نکاشی کا ایسا بہترین اور بے نظیر کام کیا کہ وہ نقش و نگار والی دیوار پھولوں کا گلدستہ معلوم ہونے لگی اہل روم نے بھی پردے کے اندر مخفی کام شروع کیا انہوں نے کوئی نقش و نگار نہ بنائے اور نہ ہی کسی دل فریب رنگوں روغن کا استعمال کیا دیوار کو میل کچھ اہل سے صاف کر کے خوب سیکل اور سفائی کرتے رہے یہاں تک کہ پوری دیوار مثل آئینہ چمکنے لگی چینی ماہر نقش و نگاری میں جان فشانی کرتے رہے انہوں نے ترہ ترہ کے مناظر بنائے وہ وقتی امتحان اور مقابلہ جب درمیان سے پردہ ہٹایا گیا تو اہل چین کے تمام نقش و نگار کا عقص جب رومیوں کی سیکل شدہ دیوار پر پڑا تو چینیوں کے بنائے ہوئے سہر انگیز مناظر آئینہ میں اور خوبصورت تظر آنے لگے بادشاہ آیا اور اس نے پہلے ان نقوش کو دیکھا جو اہل چین نے بنائے تھی بادشاہ ان کے جہر دیکھ کر بہت خوش ہوا پھر وہ رومیوں کی کاریگری کی طرف متوجہ ہوا سیکل شدہ دیوار میں دل فریم منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا رومیوں کی دیوار نے ایسا دل عویز منظر پیش کیا کہ آنکھی اس کو دیکھ کر سیر نہ ہوتی تھی بادشاہ مہوے حیرت ہو گیا بادشاہ نے وہاں جو دیکھا تھا یہاں اس سے بہتر نظر آیا حتیٰ کہ کمال حسن نکاشی کی کشی سے آنکھیں ہلکے چشن سے نکل پڑتی تھی مولانا روم نے رومیوں کی مثال سے صوفیوں کا مقام بیان فرمایا ہے کہ یہ حضرات بھی دل کی صفائی کا زیادہ احتمام کرتے ہیں اور اسی کی برکت سے کتاب اور ہنر کے اخلاق حمیدہ سے منکش ہو جاتے ہیں اور سینے کی صفائی کرنے سے ہرس بخل اور کینے سے پاک ہوتے ہیں حسن آئینہ حق اور دل آئینہ حسن رفعہ زنگ سے وہی بات پیدا ہو جاتی ہے جو حسن رنگ نے پیدا کی تھی اس حقائط سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دل کی صفائی یعنی نیت کا صاف ہونا کامیابی کی زمانت ہے